بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رئیوری سیڈنٹس کیسے ہیں ہمارا آج کا جو یہ سیشن آپ دیکھ رہے ہوں گے جو روٹین میں جس طرح ہماری کلاسز یا سیشنز ہوتے ہیں ان سے تھوڑا سا ہٹکے ہیں بیسیکلی بہت سے کسٹنز جو ہمارے سیڈنٹس نے پوچھے ون پیپر اگزیم کے حوالے سے آج کا سیشن اس کی بیسک انفرمیشن اس کا سٹڈی پلین اور جو انشاءاللہ ہم کل سے ون پیپر امتحان شروع کر رہے ہیں اس کی تیاری کے حوالے سے کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہے سب سے پہلے ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں گورمیٹ جوب میرے خیال میں پاکستان میں رہنے والا ہر شخص مجودہ حالات کے مطابق جو کاروبار کے حوالے سے چل رہے ہیں یا باقی کچھ اور معاملات جو روز بروز بدلتی ہوئی صورتحال تو ان کے حوالے سے ایک فیچر کی پروٹیکشن اور اگر آپ کہیں کہ جس سیف اینڈ سیکیور لائف سٹائل وہ گورنمنٹ جوب کی صورت میں ہی پوسیبل ہے اب گورنمنٹ جوب کے لیے نو ڈاؤٹ پاکستان میں سب سے ٹاپ جو ہمارے پر سپریورٹی آتی ہے وہ سی ایس ایس کے حوالے سے پھر اس کے بعد آپ کے جو پی سی ایس یا پی ایم ایس کی صورت میں پروینشل کمیشننگ سرویسز ایکزیم کنڈکٹ کرتی ہیں لیکن وہاں پہ یا ٹویلو پیپر ہیں کچھ نائن پیپر ایکزیم ہیں کچھ سکس پیپر ایکزیم ہیں تو کیا آرڈینری سٹوڈنٹس جن کا سٹڈی کا بیک گراؤنڈ اتنا اچھا نہیں ہے وہ سی ایس ایس کیونکہ سی ایس ایس کے بارے میں تو یہی ہے کہ پاسنگ ریشو بہت کم ہے ہزار اقتداد میں طلبہ اس میں اپلائے کرتے ہیں اور صرف چند سو طلبہ ہی ہوتے ہیں جو سی ایس ایس میں پاس ہوتے ہیں تو کیا سی ایس ایس کے علاوہ یا پی ایم ایس کے اتنے زیادہ پیپرز کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اپشن نہیں ہے تو آج اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم ایک تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ ون پیپر کی صورت میں ایون ایک ایوریج سٹوڈنٹ یا بیلو ایوریج سٹوڈنٹ بھی اگر کوئی ہو تو وہ پراپر طریقے سے اس کی تیاری اگر کرے تو وہ کوئی بھی گورنمنٹ جوب سکسٹین گریڈ سیونٹین گریڈ بڑے آرام سے اس کو سکیور کر سکتا ہے اس حوالے سے جو کچھ کوئیسٹنز جو مجھ تک پہنچے کیونکہ اس کی تیاری ہمارے سر جو ڈاکٹر انیل صاحب ہے وہ کروائیں گے کافی ان کا وسیع تجربہ ہے جی کے ٹیچنگ کے حوالے سے کیونکہ اب بات جنرلی کیونکہ میرے پاس بھی اتنی ہی انفرمیشن ہوگی کہ ون پیپر کا مطلب شاید جی کے ہیں لیکن کیا واقعی ون پیپر کا مطلب جی کے ہیں یا کس طرح کر کے اس کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے اس حوالے سے ہم کچھ سوالات انیل صاحب سے کریں گے اگر آپ کے کوئی کوئی کسٹنز ہوں آپ کمیٹس میں اس کو پلیس کر سکتے ہیں اور فردر ہم اس کا جو ہے وہ جواب آپ کو ڈیفرنٹ فورمز کے اوپر جہاں جہاں پر آپ کے کسٹن پلیس ہوں گے وہ فیس بک ہے یوٹیوب ہے ہم آپ کو سانسا دیتے جائیں گے جی انیل صاحب ون پیپر کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کہ ون پیپر بیسیکلی کیا ہے اس کی کنڈکٹنگ آتھورٹی کے کونسی ہے اور کب بھی یہ امتحان آتا ہے اچھا یہ جو ہے نا ون پیپر اس کو لے کے بہت ساری کنفیزنز تو رہتی ہیں ہمیشہ سے رہتی ہیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایسپیرینٹس ہوتے ہیں بہت سارے لوگ یہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس گائیڈ لائن ہی ہوتی بڑے بریلینٹ مائنڈز ہوتے ہیں بڑا اچھا انہوں نے پرفارم بھی کیا ہوتا پھر بھی نہیں پتا ہوتا تو ون پیپر جو ہے وہ ون پیپر سے مراد جو ہے وہ کوئی ایک پیپر وہ پیپر تو ایک ہی ہے لیکن اس کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں جس میں جو ہے وہ اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے فیلڈز ہیں جن کو وہ اس میں سے questions پک کیا جاتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ included ہوتے ہیں اس پیپر کے اندر تو یہ authority پہلے ہم authority کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو authorities تو اس میں ڈیفرنٹ ہیں ہر province کے اندر جو ہے وہ ان کا جو provincial public service commission ہوتا ہے وہ اس کو conduct کرتا ہے اس میں جو ہے وہ جیسے پنجاب ہے تو پنجاب کا public service commission ہے اسی طرح سے پھر federal کے اندر جو ہے وہ اس کو fpc deal کرتا ہے اس طرح سے جو ہے وہ اس کو لے کے چلتے ہیں اور وہ conducting authorities ہوتی ہیں پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ one paper سے related جو ہے وہ کئی اور post ایسی بھی ہوتی ہیں جیسے انٹی ایس میں بھی آ سکتا ہے اسی طرح سے جو ہے وہ اور platform بھی ہیں جن کے تھوہ اس کو offer کیا جاتا ہے conducting authorities ہوتی ہیں courts even کے کچھ ایسی post بھی ہوتی ہیں جس میں جو ہے وہ courts یایسے courts related اگر کوئی ہیں تو وہ appointing authority کے طور پر بھی اس میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو one paper کی appointing authorities ہوتی ہیں جب one paper کی ہم بات کرتے ہیں تو one paper جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے وہ dynamic سا اور بڑا ہی جو ہے وہ ایک واسٹ اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ اس sense میں ہوتی ہیں کیونکہ آپ کے وہ fields ہیں اور وہ fields کون کون سے ہوتے ہیں تو وہ اس میں جو ہے وہ سب سے کھلے تو آپ دیکھیں گے وہ جب start ہوتا ہے تو وہ پاکستان افیر سے عام دور بگر اس کا format دیکھتے ہیں تو mostly پہلا جو question آتا ہے تو وہ اس میں پاکستان افیر جیسے related اب پاکستان افیرز میں بھی دو طرح کے categories ہو سکتی ہوتی ہیں تو یہ کہ history of Pakistan اور ایک یہ آ جاتا ہے انڈو پاک history before the partition 1947 سے پہلے جو چیزیں ہیں جو events ہیں ان کو touch کیا جاتا ہے اس سے related چیزیں آ جاتی ہیں پھر پاکستان study سے related حالت یہ history of Pakistan 75 years related اس میں constitution سے ہیں پاکستان کے تین constitutionز آگئے اس سے related کوئی اور personalities آگئیں تو یہ پاکستان سے related جو ہے وہ چیزیں ہیں انڈو پاک history سے related چیزیں آ جائیں گی پھر جب ہم نکلتے ہیں اس میں سے پھر وہ Islamic studies کا پورا portion ہے وہ آ جاتا ہے اس میں جو ہے وہ اس میں سے questions ہوتے ہیں عام طور پر جو division چل رہی ہوتی ہے کہ پانچ ساتھ field کو جو ہے وہ اس میں ویسے تو یہ described ہوتا ہے جب بھی کوئی advertisement آتی ہے تو اس میں یہ بتایا گیا ہوتا ہے کہ بھی یہ fields ہیں اس میں سے جو ہے وہ questions آئیں گے اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی وہ قرآن کی information ہے اس میں surah کی information ہے اس سے جو ہے وہ حدیث سے related چیزیں ہو سکتی ہیں اس سے جو ہے وہ اس سے related جو ہے وہ اور بہت ساری information ہو سکتی ہے history of islam ہو سکتا ہے جس میں جو ہے وہ different events ہو سکتے ہیں جیسے wars holy wars جو ہوئی ہیں اس میں اگزوات کے بارے میں جو ہے وہ information ہو سکتی ہے تو یہ Islamic studies سے related چیزیں آ جاتی ہیں پھر جو ایک جو portion جو main portion آتا ہے وہ gk کا آتا ہے اب عام طور پر one paper خود کہا رہا تھا کہ gk ہی ہے ملہب gk کا paper ہے gk ہے تو وہ one paper is not all about gk gk is something else کے general knowledge ہے وہ knowledge کون سا ہے کہ بھی آپ نے جو ہے وہ وہ different قسم کی جو information ہو سکتی ہے worldwide information ہو سکتی ہے اس میں جو ہے وہ آپ کے بہت سارے جو ہے وہ جیسے کوئی largest rivers ہیں smallest ہیں اسی طرح سے کوئی اور tallest کوئی building ہے یا tallest جو ہے وہ کئی mountains ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پھر اس میں ہو سکتی ہیں جب بہت ساری events ہو سکتے ہیں بہت ساری جو ہے وہ historicalی جو ہے وہ current affairs بھی عام طور پر gk میں ہم اس کو include کر لیتے ہیں لیکن وہ separated ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی وہ sports related ہو سکتی ہیں چیزیں ہیں اس میں جو ہے وہ بہت ساری ملک gk سے related وہ different fields اس کے اندر فردر ہوتے ہیں پھر ہم نکلتے ہیں تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ آجاتا ہے کہ جی یہ والے field current affairs کے آ جاتے ہیں کہ recent کوئی event ہوئا ہے کہیں پہ elections ہوئے ہیں کوئی party آگئی ہے تو وہ اس طرح کی events ہو سکتے ہیں تو وہ اس میں آ جائیں گے current affairs میں تو کوئی بھی کوئی prime minister نیا کوئی prime minister آ گیا ہے کوئی پانچویں ساتویں دفعہ آ گیا ہے جیسے بنگلہ دیش میں ابھی حسینہ باجت جو ہیں وہ انہوں نے دوبارہ سے election win کیا ہے تو وہ اس طرح کی events ہوتے ہیں جو کہ قابلے گوھر رہتے ہیں اور اس کے لیے تو آپ کو updated رہنی پڑتا ہے تو یہ جو ہے وہ پھر math آ جاتا ہے mathematics میں basic math آ جائے گا اور computer سے related questions ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو بہت زارے fields اس کے اندر آتے ہیں تو یہ include کر کے one paper ہے تو یہ one paper کوئی special کسی خاص subject کے حوالے سے خاص post کے حوالے سے کوئی اس طرح بھی ہو سکتا ہے یا ہمیشہ یہی جو آپ نے بتایا ہے کہ پاکستان study اسلامیات یہی اس کا حصہ رہیں گے اس لیے بس کا جی اس میں جو ہے نا یہ واقعتا ہے آپ کے بات بالکل آپ نے صحیح valid question کیا ہے تو وہ اس میں جو ہے نا وہ division ہوتی ہے مطلب کیا ہے کہ جی اگر کسی special کسی post کے لیے آ گیا for example کسی lecturer کے لیے آ گیا تو اس میں پھر portion ہوتا ہے کہ جی 80% جو questions ہوں گے وہ relevant ہوں گے اس specific fields related ہوں گے جیسے کہ political science کا ہو سکتا ہے اور history کا ہو سکتا ہے تو وہ specific field کیوں گے پھر 20% marks جو ہیں وہ different دوسرے یہ general knowledge سے related ہو سکتے ہیں یا اس میں انگلیش کا ہو سکتا ہے portion کو دو چارس question اس میں وہ mix کر سکتا ہے اسی طرح سے analytical portion ہو سکتا ہے تو وہ اس طرح سے اس کی division کی گئی ہوتی ہے عام طور پر 80 اور 20 کی ratio میں اس کو divide گیا جاتا ہے کتنے ٹائم میں اس کی تیاری ہو سکتی ہے اگر proper دریقے سے ورن پیپر کی تیاری کی سکتا ہے دیکھیں اس میں جو ہوتا ہے کہ اگر آپ نے تیاری کر کے جو ہے وہ رکھ لی ہے نا تو وہ outdated ہو گئی ہے اب آپ نے وہ ایک مینا بھی اس کے ساتھ touchمنٹ ہی نہ رہے تو پھر وہ سمجھ لیں کہ جب وہ آپ کی تیاری جو ہے نا وہ پچھلی جو ہے وہ کیونکہ pattern change ہوتا ہے questions change ہوتے ہیں بہت ساری نئی چیزیں آ جاتی ہیں آپ نے اس دوچہ آپ نے کہا جی میں نے اتنی ایک کتاب ہے یہ نسخہ جو ہے وہ میں نے دیتا رہوں اور میں جو ہے وہ سارے کی ساری سکسس میرے جو ہے وہ اختیار میں ہوگی تو وہ that is not possible تو آپ کو جو ہے وہ اس کے لیے updated رہنا پڑتا ہے ہاں جہاں تک جو ہے وہ اس basic تیاری کی بات ہے تو وہ آپ جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو ایک proper time دینا پڑتا ہے ایک proper جو ہے وہ اس کو آپ نے جو ہے وہ guideline لینی پڑتی ہے test session جو ہے وہ اس کو لینا پڑتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ اگر آپ نے near سے three to four months جو ہے وہ اس کے اوپر spend کیے ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو update بھی کر رہے ہیں وہ اپنے knowledge کو previous papers جو recent جو ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے eligible ہوتے ہیں کہ آپ آسانی سے کوئی government job جو ہے وہ secure کر سکتے ہیں test system کے بارے میں بتائیں کہ جو اس کا test system particularly جو آپ بھی best start کریں گے تو اس میں test system کوئی آپ نے plan کیا ہے test کیا نہیں ہوتی جی بلکل ہوتی ہے کیونکہ جو ہے وہ test کے بغیر تو جو ہے وہ میرے خیال میں پڑھائی جو ہے وہ اس میں کوئی اتنی effectiveness ہی نہیں شو ہو سکتی test جو ہے وہ ہم نے بلکل develop کی ہیں جس میں جو ہے وہ google generated ہوں گے اس طرح سے وہ بھی جو ہے وہ convey کریں گے ہم اپنے جو online جو ہمارے ساتھ students attach ہوں گے اس کے علاوہ جو ہے وہ physically بھی جو ہے یہاں پہ وہ اپنے test ہم نے بنائے ہوئے ہیں جو کہ ہم ان کو جو ہے وہ daily basis پہ بھی ان سے وہ test جو ہے وہ جو previous lecture ہوگا اس کو ہم دوبارہ سے اس میں سے test conduct کریں گے تاکہ جو ہے وہ ان کے practice develop ہو اس examination point of view سے بھی انہیں benefit ہوگا تھوڑا سا practice ہوگی ان کے paper attempt کرنے کے practice ہوگی اور secondly جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ان کے اندر sense of responsibility students کے اندر جو ہے وہ ہم نے یہ ایک observe گیا اپنے experience کے اندر کہ student جو ہے وہ ان کو engage جب تک نہ کیا جائے آپ پڑھاتے جائیں تو وہ صرف وہ پڑھنے کی حد تک رہتا ہے تو جو ان کی preparation ہوتی ہے وہ till that time نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کو engage نہ کیا جائے اور task نہ اور اس میں جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے تو ہم نے اس کا proper اس کا جو ہے وہ ہم نے اس کی conduction کے لیے جو ہے وہ plans ہمارے پاس ہیں جو ہم کریں گے اور اس کو execute کر بھی رہے ہیں انشاءاللہ آج کے لئے common چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ہمارے students جب وہ اپنے education complete کر لیتے ہیں تو definitely فوراں اس کے بعد ان کو job تو ملتے نہیں تو اپنے livelihood کے حوالے سے وہ کوئی نہ کوئی private job یا کوئی اور اور ایسی government sector کی job جو کسی lower scale پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ possible ہے کہ ایک شخص اپنی job کو continue رکھے اور ساتھ اس تیاری کو بھی continue رکھے تاکہ ان future جب پوسٹ آئے تو وہ آرام سے اس کے حوالے سے محنت کر اس کو clear کر لے تو کیا یہ فول time participation اور preparation package ہے یا یہ آپ evening میں یا کسی ایک particular time اس کو تیار کر سکتے ہیں یہ بالکل اس کو کیا جا سکتا ہے اور میرے خیال میں کرنا بھی چاہیے اکثر لوگ بیٹھ جاتے ہیں سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں اپنے jobs کی اور پر پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے بلکل اور وہ اس کو کیا جا سکتا ہے بس ایک ایفرٹ کرنی ہوتی ہے آپ کے اندر وہ کرنے کی جو ہے وہ تھوڑی سی ہمت ہونی چاہیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ definitely آپ اس کو کر سکتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے یہ جو ہے جو میڈیا بلکہ دنیا نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو نیچ رے سکیلز پہ کام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے css بھی کیا انہوں نے pms بھی کیا وہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ کرنا چاہیے پرسیو کرنا چاہیے اور اس میں کوئی براہی نہیں ہے اور اس کو کیا جا سکتا تو سکتا ہے اس میں آپ کلاسز کیسے کنڈکٹ کریں گے یہ زوم اپلکیشن پر ہوں گی کس طرح فسیلیٹیٹ کیا جائے گا سٹوڈنٹس کو یہ جو ہے آپ نے جتنی چیز ہیں کی ہمارے پاس ساری فسیلیٹیز ہیں ہم نے جو ہے وہ اس کے ہر طرح سے جو کیونکہ اگر آپ جوب کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لئے پاس نہیں ہوتا ہے ہیکٹی روٹین سے آپ نکل کے آئیں اون کیمپس کلاسز کے لئے آئیں تو انرجی بھی نہیں ہوتی ہے بندے میں اس لئے ہم نے یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں ہم اس کو زوم پہ بھی لے کے چل رہیں گے انشاءاللہ اور اس کو ہم آن کیمپس بھی لے کے چلیں گے ان لوگوں کے لئے جو کہ آ سکتے ہیں اور اس مستفید ہو سکتا ہے تو اس طرح سے جو ہے جو ہے جو یوٹیوب کے تھرہو جو ان تک کنوے ہوتی رہے گی تو یہ ساری ہی چیزیں ہم یوز کر رہے ہیں اس کے لئے تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتر اس کوئیفیشنٹ بنایا جا سکے جن صرف کا بہت بہت شکریہ کچھ چیزیں بھی میں آپ لوگوں کے شیئر کر دوں جیسے میں آپ لوگوں کو بتایا کہ کل سے انشاءاللہ انیل صاحب اور ہماری جو باقی ٹیم ہے بقیادہ طور پر ون بیپر اگزیم اس کی تیاری سٹارٹ کروائے جب تک کوئی پوسٹ نہیں آ جاتی تو جنرل سبجیکٹ جو کہ کومن ہے جس میں جی کے انگلیش کرنٹ ایفیر وہ پوسٹ کے حوالے سے جب پوسٹ ہوگی تو یہ ویری کرے اس میں سب سے بڑے ایک اور کوئیشن ہے اکثر بچے ہمارے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں سر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ پوسٹ آئی تھی ایون وہ ایڈ کھول کے بیٹھتے اور اس میں ریلیمنٹ پوسٹ اپنے لئے تلاش نہیں کر پاتے جنرل اگر سکسٹین گریڈ کی پوسٹ ہوگی تو سیون گریڈ کی پوسٹ ہوگی تو اس میں سکسٹین گریڈ اور وہ بھی کسی پروفیشنل فیلڈ کے اندر جو لیکچرر پوسٹ ہوگی جنرل وہ اس میں آتی ہے تو اس میں مین چیز یہ ہے کہ پتہ کیسے چلے گا تو اس کے لئے ایک چھوٹی سی ریسپونسیبیلٹی جو انیل صاحب نے لی ہے کہ وہ ایسی تمام پوسٹ ہمارا جو اکیڈمی کا پیج ہے نیشنل اکیڈمی اور اس کے لابہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے سندھ سے ہیں تو ایسی اور اس کے ساتھ ایسی کوئی پاکستان میں ہے تو آپ اس کو سرچ کرتے رہے اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی بھی کوئی کوئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں فردر جو ہماری کچھ اس میں ڈیمو کلاسز ہوں گی وہ بھی ہم آن ایر کریں